کشمیر پر دنیا بھر سے مدد کی بھیگ نہیں ملنے کے بعد پاکستان اور بوخلا گیا ہے کبھی وہ ائر سپیس بند کر رہا ہے تو کبھی بیلیسٹک میسائل کا پارکشن کر رہا ہے ہر جگہ سے پٹھخلی ملنے کے بعد اب وہ سمدری راستے سے آتنکیوں کی بھارت میں خسپیٹ کرانے کی کوشش میں بھی لگا ہے تو دوسری طرف اپنی عوام کو سڑکوں پر اترنے کو کہہ رہا ہے پاک پی ایم کی اپیل پر وہاں کے پور کرکٹر کپتان شاہد افریدی میں دیش بھکتی کا وہ جوش جاگا کہ وہ ایل او سی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ان کے اس بچپنے سے بھرے ٹویٹ کا خواتم گمپیر نے قرارہ جواب دیا کئی لوگ پوری زندگی بڑے نہیں ہوتے کئی لوگ فرکٹ کھیلتے ہیں تب بھی اپنی عمر اتنی رکھتے ہیں جب فرکٹ کھیلنے کے پاس بھی ان کی عمر کبھی نہیں بڑھتی اس سے پہلے گوتم گمپیر نے شاہد افریدی کے ٹویٹ پر تنچ کسا انہوں نے شاہد افریدی کے ٹویٹر کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا دوستوں اس فوٹو میں شاہد خود شاہد افریدی سے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں شاہد افریدی کو اگلی بار شرمندہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ شاہد افریدی نے بارپاک بخونس انکار کر دیا ہے میں ان کی مدد کے لیے آن لائن بچوں کا ٹیٹوریل آرڈر کر رہا ہوں پردھار منتری کی طرف سے کشمیریوں کے سمرتھن کے لیے شروع کیے گئے کشمیر آر کارکرم کو اپنا سمرتھن دے بارہ بجے محمد علی جنہ کی مزار پر موجود رہوں گا جلد ہی میں ایل او سی پر بھی جاؤں گا جب کسی ملک کا پی ایم ہی آوام کو بھڑکانے لگے تو اسے پاکستان کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے اور جب پی ایم کو لے کر دیش کی ہستیاں بھی دیماغ سے پیدل ہو جائیں تو جناب اس کا نام بھی پاکستان ہی ہے آر نائن ٹی وی کے لیے اننو سنگھ کی ریپورٹ موسیقی